پاکستان کے پاکستان کے تین میچز ہونے اس منت کے انڈ میں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر سپورس جنرلسٹ اور ہماری شو کا ایک ریگولر حصہ ہے لینہ عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کرتے ہیں لینہ عزیز صاحبہ آپ کا شو پر سلام پیش کرتے ہیں آپ کو اور کس طرح اسے سیریز کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے اس پر بات بات ہم اسپیسیفکس پر بات کریں گے اسے پر بات کریں گے اسے سیریز میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت برانی سیریز ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے یہ سینچری سے چلی آ رہی ہے اور یہ سپیسیفک جو ایشز ہوئی اس کو اگر آپ اپک کہیں تو غلط نہیں ہوگا دیکھیں کوئی بھی ٹیم ٹو نل ڈاؤن ہو کے اس کے بعد سیریز ڈراؤ کرے یہ بہت ایک خاص واقعہ ایک رکیٹ میں یہ صرف ٹینس میں ہوتا ہے کہ آپ ٹو سیٹس ڈاؤن ہو جائیں اور اس کے بعد آپ میچ جی جائیں ٹینس میں بہت کم ہوتا ہے بہت بڑے جو چیمپینز ہیں فیڈر اور یہ نیڈال اس طرح کے چیمپینز یہی ہے زیادہ تر اس طرح کے مارکے جو ہیں کرتے ہیں کرکٹ میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ٹو نل ڈاؤن and then you come back and level the series in fact میں تو ایک سٹپ آگے کہوں گی جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کہا کہ اگر وہ Old Trafford ماچ اس میں بارش نہ ہوتی تو یکیناً انگلین جیت جاتا اور یہ 3-2 انگلین سیریز جیتا لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں پہلے دو ٹیسٹ میچ تو اس میں بھی انگلینڈ جو تھا وہ مستقل حاوی تھا صرف کچھ کرنچ موقع ایسے ہوئے جہاں پر انگلینڈ نے تھوڑا سا لوس کیا جیسے وہ کمینز کی اننگز لائن کمینز کی پارٹنرشپ ہوئی تو اس سے وہ ایڈ بسٹرن ٹیسٹ میچ جیت گئے پھر وہ جونی بیسٹو کا رن آؤٹ ہوا جو بہت ہی زیادہ جس کے بارے میں بات کی گئی جو سپریٹ آف دے گیم کے بھی میرے خساب سے خلاف تھا وہ نہ ہوتا تو بھی وہ لارڈس ٹیسٹ میچ جیت جاتے ہیں تو یہ ایسی سیریز ہے کہ جو میرے چیسے پندٹس ہیں یا ہائرین ہے دنیا میں وہ یہ کہہ رہے کہ کہ انگلینڈ یہ 4-0 بھی جیت سپتا تھا لیکن خیر بھارال یہ تیسٹ کرکیٹ ہے اور استریلیا ورلڈ چیمپین ہیں تو یہ جو 2-2 انہوں نے کیا یہ جسٹیپائے تو نہیں ان کے ٹیلنٹ کو کرتا اور اس سیریز کے جس طرح اس سیریز انگلینڈ کیل رہا تھا اس باب اس کو جسٹیپائے تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی ان دی اینڈ یہ فیر رزالت تھا لیکن پھر بھی ان دی اینڈ یہ فیر رزالت تھا K Part and of course Australia is a great team انگلینڈ اگر تھوڑی سی چشیخی چیمی اپنے پکڑ لیتا یا embrace no decisions انگل مسطکل انڈرساں کو کھلایا جاتے حالان کے میرے بڑے掌入ےabet ے حالשה اسے بولر ہیں انڈرساں میں اور انڈرساں لیتھ ایسترم پر پیر انڈرساں لیتھ لیکن اب تورسALLY تیئب کا maximum ان gown Galbal اوز انڈر اپ suspect انڈرساں canć اگر تنگ کو کھلا پہ کسی کو تو ہو سکتا ہے یہ سیریز پہر بھی وہ 3-2 جیت جاتے ہیں سو ایک بات یہ سیریز امانگ سو ابسلوٹلی فابلیس ٹیمز اوستلیہ بینگ ورلڈ چیمپیونس تو یہ فیر ریزلٹ کا جائے گا اور اس سیریز میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم دیکھی ہے اور میں وہ انسان ہوں جو اپنے ٹوائلٹ بریکس اپنے باتروم بریکس اپنے شاور بریکس بھی اس سیریز جب ہو رہا ہو یا کوئی ایسی بڑی سیریز ہو رہی ہے تو میں ان کے لانچ بریک اور وارٹ بریک ساتھ ٹائن کرتے ہیں تو میں نے سیریز 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 میں نے اپنی زندگی نہیں دیکھتا ہے اور اس طرح کی سیریز دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ شورٹر فارمیٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کو ریپلیس کر لے گا لیکن اس سیریز دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم آسٹریلیا کی جیسے آپ نے بات کی کہ پانڈٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ ساری چیزیں صحیح جاتی تو شاید یہ سیریز 4-0 یا 3-2 یا 3-1 جیس سکتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ آسٹریلیا کا میڈل آرڈر کافی ویک لگا وانا جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے جو لور آرڈر یا میڈل آرڈر کی بیٹنگ ہوتی وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ کمبیکس کرتی ہے میچز میں اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ وان تھرٹی تھری پہ پہلے ویکٹ گری ہے اس کے بعد میڈل آرڈر نہیں سنبھال پایا آخری میچ کو اوول ٹیس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایک ریزن تھا آسٹریلیا کے برے پرفارمنس کا بالکل دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں بکرز میڈل آرڈر کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے میری نظر میں آپ کا جو نمبر چھے بیٹسمن ہوتا ہے نمبر پانچ آپ کا جو نمبر چھے بیٹسمن ہوتا ہے یا نمبر ساتھ عمومن وہ آپ کا ویکٹ کیپر ہوتا ہے کیری سے ان کو وہ پرفارمنسز نہیں ملی جو عمومن ان کے ویکٹ کیپر سے ان کو ملتی ہے جس طرح کی صالیڈ پرفارمنسز ویکٹ کیپر کرتے ہیں ان کی اس طرح ایلکس کیری سے ان کو نہیں ملی اور ہیٹ کی جو پرفارمنسز تھی کئی موقعوں پر تھی بہت اچھی تھی لیکن کیونکہ ہیٹ جو ہیں وہ بہت تیز کھیلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ان کا بلہ چل جاتا ہے تو کلگین کی اچھی انکس کی چالیس پتالے ساتھ عمومن بنائے انہوں نے پہلے ایک سنسری بھی بنائی سیریز میں تو اس طرح ایک کنسسٹر پفارمنس نہیں ملی جو ان کا ایک بکٹ کیپر سے ان کو ملتی ہے اور ایک جو نمبر چھے یا پانچ بیٹسمن سے ملتی ہے ان کو مارش کو انہوں نے ٹرائے کیا تو مارش نے ایک سنسری کو بڑی دھواندار بناتی لیکن اس کے بعد کی انکس میں کچھ بھی وہ خاترخواہ نہیں کر سکے so between مارش کیری اور ہیڈ ان کو وہ پرپارمنس نہیں ملی جو ملی چاہیی تھی اور میرا تو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں اور ہمیشہ میرا یہ بڑا strong point of view رہا ہے کہ جس ٹیم کا wicketkeeper continuously contribute کرتا ہے with a bat as long as he's taking the catches which is his first duty but after taking the catches اگر وہ solidly چالیس پہترس رن آپ کو دے رہا ہوتا ہے ہر match میں تو وہ ٹیم پر حاوی ہوتی ہے test series میں وہ نہیں ہوا australia کے ساتھ تو اسی ہم کا middle order نہیں چلا بالکل صحیح اور ہم australia کی جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے دماغ میں ہمیشہ آئے گا این ہلی یا کرس جو ان کے left handed wicketkeeper تھے آپ کی دماغ میں ہمیشہ وہ آتا ہے کہ wicketkeeper جب بھی batting کرنے آئے گا تو اس طرح کی batting ہوگی لیکن ہمیں دکھا کہ وہ اس طرح کی performances نہیں آئیں لیکن middle order میں لبوشے یا سٹیو سمیت ہم نے دیکھا وہ بھی جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تیس چالیس پچاس رن یا ستر رن کی جیسے ہم نے دیکھا سمیت نے innings کھیلی تو وہ سنچری یا ڈبل سنچری کی طرف بڑی سنچری کی طرف جاتے ہیں وہ بھی ہمیں australia کی طرف سے نہیں دیکھا اس سیریز میں دیکھیں سمیت کی اگر آپ بات کریں لبوشے ان کی تو وہ top 4 ہیں میں ان کو top 4 میں گنتی ہو top order میں گنتی ہو اور اس کے بعد کے جو بیٹسمن ہے سمیت کی طرف سے بھی اتنی اچھی پرپومنسز نہیں آئی ہاں ان کی سنچری بنائی دو تین دفعہ بڑی اچھی کانٹریبیشن کی لیکن جو سمیت لیول کی کانٹریبیشن جو سو ڈیٹسو ہر انگ میں اس طرح نہیں ہوا آلتو ہاں بھی فیر تو سمیت انہوں نے بری پرپومنس نہیں کی ان کی پھر بھی میں اچھی کوں گی لیکن لبوشے ان ایک مجھے ویک لنک نظر آیا ان کا اس سیریز میں لیکن اس سیریز میں اس سیریز میں ہی اس سیریز میں آوڈا فرم بالکل صحیح ہے اچھا ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے کپتان وہ بھی کافی منوٹونس رہ ان ٹرمز کیا سائیڈ لے کے چلنی ہے اور ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کی طرف سے بھی زیادہ چینجز نہیں ہوئی ایکسپٹ کہ کرس ووکس کی انٹری بہت اچھی ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ انگلینڈ کی کپتانی تھی اس میں موین علی کو کھلانا سیریز کے لئے اس سیریز کے لئے اس سیریز کے لئے اس پیشلی لانا انڈرسن کے لئے آپ نے انڈرسن کے لئے دسکشن کیا کہ آپ کے لحاظ سے ان کو تھوڑا ڈریک کیا گیا ان کو چینج کرتے تو شاید اچھا رہتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی سٹوکس کے جو ڈیسیجن تھے وہ بہتر تھے ٹیسٹ میچے میں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح موین کو لائے ان کو ریکویسٹ کر کے لائے اس طرح لیکن کچھ ایسے بھی ڈیسیجن سے جیسے انڈرسن کی ہم نے بات کی اور کود بھی وہ انجر تھے وہ کھیلتے رہے تو ڈاوٹ فول تھا لیکن کمنٹس کے اگر آپ مقابلہ کریں تو اگریسیو ضرور نظر آئے سٹوکس تو وہ بلکل صحیح ہے ہم انگلینڈ کے کیپر جو بیسٹو ہم نے دیکھا فرس ٹو ٹیسٹ میچے میں بہت مشکل سے گزر رہے تھے وہ ان سے کیپنگ بھی صحیح نہیں ہوئی تھی بیٹنگ بھی نہیں ہوئی اس کو بھی بینٹسٹوکس نے کنٹینو کیا اور اسے باد انہوں نے لائس ٹھری مچے میں جو پرفورمنس دی ہے دیت آلسو گوز ٹو بینٹسٹوکس کے انہوں نے اپنے پلیئر پر بھروسہ کیا اور بیرسٹو نے بھی ڈیلیور بھی کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گو کہ میں تو فوکس کو کھلا پی کیونکہ وہ بہت اچھے کیپر ہیں لیکن بیٹنسٹو نے ان کا جو اعتماد تھا اس کو ضرور پورا کیا پھر بیٹسٹو کھلا کیا اور ان میں بیٹنگ بھی کپی اچھی کی لیکن آئے بڑا پلیگا سپیشلیسٹ بیٹنگ